بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پولیس کی زیادتیوں کے حوالے سے اگر پولیس آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کا مقدمہ ترجنا کرے آپ کی تفتیش ناکست کرے ملزمان کا ساتھ دے یا اگر آپ ملزم ہیں تو مدعی کے ساتھ مل کے آپ کو نجائز مقدمات میں منبس کیا جا رہا ہو اور آپ پولیس آپ کو حراسہ کر رہی ہو آپ سے پیسے ڈیمانڈ کر رہی ہو تو رشوت کا تقاضہ کر رہی ہو ظلم کر رہی ہو آپ کے ساتھ یا آپ کے خدا نخواستہ کسی عزیز کے ساتھ تو آپ اس پولیس والے کی کس فورم کے اوپر جا کے شکاید کرے گے اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو پولیس کے اس ظلم سے اس کرپشن سے اور اس زیادتے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں دو فورم بڑے امپورٹنٹ ہیں لاؤں میں جو دیئے گئے ہیں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم خود یہ صرف چیزیں سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا کڑ لیتے ہیں یا آپ نے آپ اپنے کسی عزیز کے ساتھ اس چیز کو شیئر کر دیا پولیس کی زیادتی کا رونا رو دیا اس کے ظلم کا رونا رو دیا اور اس کو بدوائیں دے دیں یا اس کو برا بھلا کہہ دیا اپنے دل میں یا اپنی محفل میں گیٹھ کے تو اس سے اس کی صحت پر اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا اور نہ ہی آپ کو رڈیف ملتا ہے اور نہ ہی کوئی بعد میں کوئی آپ جیسا کوئی اور مضموم بھی اگر اس کے پاس آئے گا تو اس کو بھی کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی کمفرٹ زون سے باہر نکلنا ہے اگر آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اس نے برداشت نہیں کرنا آپ نے برداشت اگر کریں گے تو اس کا تو عجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا الگ سے لیکن یہ دیکھئے کہ اگر آپ اس پولیس والے کے خلاف جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اگر آپ اس کو کائے خیر سمجھ کے آپ اس کے خلاف اپلیکیشنز دیتے ہیں اس کے خلاف معاملات کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور پیروی کرتے ہیں اپنے مقدمات کی اور اس پولیس والے کو کیفرے کردار تک پہنچاتے ہیں تو اس سے نہ صرف آپ کی ذات کا بھلا ہوگا بلکہ فیوچر میں جن لوگوں کے ساتھ اس نے زیادتیاں کرنی تھی کرنے کا پلان کیا تھا یا جو اس کی روش ہے وہ اس سے اور کتنے سارے لوگوں نے فیوچر میں مستقبل میں متاثر ہونا تھا وہ اس کی ذاتیوں سے بچ جائیں گے اور اس کا ثواب بھی آکے کھاتے میں جائے گا تو یہ چیز آپ نے یاد رہتی ہے لیکن ایک چیز یہاں میں میں آپ کو بتا دوں کہ سارے کے سارے پولیس والے کرپٹ نہیں ہوتے سارے کے سارے پولیس والے جو ہے وہ بدواشی نہیں کرتے کرپشن نہیں کرتے اس لیے ہم نے اس چیز سے ہم نے نکلنا ہے باہر کہ ہم ہر فیلڈ کے اندر اچھے اور برے لوگ پائے جاتے ہیں جو برے لوگ ہیں ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے آپ کو بھی کرنی چاہیے اور لیکن جو ٹھیک لوگ ہیں ان کو ہمیں برا اس وجہ سے نہیں کہنا چاہیے کہ وہ پولیس کے دپارٹمنٹ میں ہے تو اس کی ہے کہ سارے پولیس والے ایسے ہیں ایسے ہی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح سے نہیں چلے گا آپ نے صرف اس سپیسیفک بندے کے خلاف اپلیکیشن دینی ہے اس کے خلاف جس نے آپ کے ساتھ زیادتی کی جس نے آپ کو حراسہ کیا جس نے آپ کو کسی بھی فورم کے اوپر آپ کے قانونی حق سے محروم کرنے کی کوشش کی اس کے دو فورم ہیں ایک ہے پولیس آرڈر دو ہزار دو کا آرٹیکل وان ففٹی فائی ایک سو پچکر اس آرڈر کے تحت اس آرٹیکل کے تحت جب آپ کسی بھی پولیس آفیسر کے خلاف کوئی شکائی درج کروائیں گے تو اس کو تین سال تک سزا اور جرمانے کی سزا بھی ہو سکتی ہے اب یہاں پہ بات ذرا دیکھ لیجئے کہ عام لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمیں ہم سے کوئی individual کوئی private person زیادتی کرتا ہے یا کوئی اور شخص زیادتی کرتا ہے تو ہم پولیس کے پاس بھاگے بھاگے جاتے ہیں ہم ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کرتے ہیں ہم اس وہاں application دیتے ہیں کہ ہمارے ساتھ فلا شخص نے زیادتی کی ہے لیکن اگر پولیس ہی ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو پھر ہمارے پاس کیا فورم ہے پھر ہمارے پاس اس کا solution کیا ہے تو اس کا solution ہی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے پولیس آرڈر دو ہزار دو کا article ایک سو پچپن ہے جو کہ پولیس کی زیادتیوں اور ان کے misconduct کے حوالے سے ترتیب دیا گیا ہے کہ اگر پولیس والا آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ کی تفتیش ناکس کرے آپ کی تفتیش ناکس کرے آپ کے مقدمے کو صحیح طرح سے اس کی ایویننس کولیکٹ نہ کرے اس میں تفتیش نہیں کر رہا آپ سے پیسے مانگ رہا ہے یا آپ کو حراسہ کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف درخواست دیں گے اس کے ہائر آفیسر کو اس سے بڑے آفیسر کو فار ایزمپل اگر آپ کو ای ایسی تنگ کر رہا ہے یا ایسی تنگ کر رہا ہے سب انسپیکٹر تنگ کر رہا ہے یا اسیسپنٹ سب انسپیکٹر تنگ کر رہا ہے تو آپ اس کے خلاف ایسی صاحب کو درخواست دے سکتے ہیں ڈی ایسی صاحب کو درخواست دے سکتے ہیں ایسے ہی اگر آپ کو ایسی پی سے کوئی شکایت ہے تو آپ ایسی سی پی کو درخواست دے سکتے ہیں اور اوپر آپ آئی جی صاحب کو بھی درخواست دے سکتے ہیں کہ فلان تھانے میں فلان شخص جو ہے فلان اودے کا جو پولیس اوفیسر ہے اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے میرا یہ ریکارڈ تھا میرا یہ کلیم ہے میری یہ درخواست ہے اس درخواست میں پر اس نے یہ ملزمان کے ساتھ ملزمان کو ریایت بڑھتی ہے یا اگر آپ خدا نخواستہ ملزم ہیں اور آپ کے خلاف کسی نے جھوٹی درخواست دے دی ہے اور پولیس والا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ اس فورم کو اویل کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ایک فورم اور بھی ہے آئی جی صاحب کی جو ہیلپ لائن ہے وہ ہے 1787 1787 دیکھیں ہر گھر میں جتنے افراد لے رہے ہیں ہر ایک بندے کے پاس موبائل ہے گھر میں ایک چار پانچ افراد ہیں تو چار پانچ موبائل ضرور ہیں ہر گھر میں اپنے گھر میں رہ کے اپنے موبائل سے 1787 پر ایک کمپلین درش پیوانی ہے اور اس کمپلین کے اوپر کاروائی ہوگی یقینی طور پر ہوگی اچھا عمومن کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں پولیس آفیسر تو بڑا کرپٹ ہے اور اس کے بڑا سر اور سوخ والا ہے اس کے خلاف اپلیکیشن دیں تو کوئی کاروائی ہوتی نہیں ویسے ہی پریشان ہونا اپلیکیشن دے گے ہمیں تریخیں بھگڑنا پڑے گی یہ کرنا پڑے گا وہ کرنا پڑے گا دیکھئے جب کسی پولیس آفیسر کے خلاف اپلیکیشن جاتی ہے ایک اپلیکیشن چلے گی for example اس کے سینئر آفیسر نے اس کو نظر انداز کر دیا پھر تھوڑی عرصے کے بعد دوسری اپلیکیشن چلی گئی پھر اس نے کہا جلو یار یہ ہو جاتا ہے نظر انداز کر دیا اس کو کوئی ریزلٹ نہ نکلا لیکن جب کسی آفیسر کسی کرپٹ آفیسر کے خلاف پولیس والے کے خلاف مسلسل اپلیکیشن جا رہی ہیں تین چار اپلیکیشن جا رہی ہیں تو ہائر آفیسر جو اس کا سینئر ہے وہ لازمی اس بات کو سوچے گا اور دیکھے گا کہ یہ ساری کی ساری اپلیکیشن اس کے خلاف ہی کیوں آ رہی ہے definitely یہاں پہ کوئی something wrong ہے یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کا فارٹ ہے کوئی غلطی یہ کر رہا ہے یا لوگ اس سے تنگ آئے ہوئے ہیں یہ ظلم کر رہا ہے کرپشن کر رہا ہے تو وہ یقینی تو اس کو اپلیکیشن اس اپلیکیشن کے اوپر ایکشن لیں گے اور اس پولیس آفیسر کے خلاف کاروائی ہوگی تو یہ چیز ہم جو گھر میں بیٹھ کے پر زوم کر لیتے ہیں دادا لگا لیتے ہیں یہ اپلیکیشن دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیا فائدہ ہے پولیس والے تو سارے پولیس والے ہی ہوتے ہیں وہ جس آفیسر کو ہم نے اپلیکیشن دینی ہے وہ بھی تو پولیس والے ہی ہے تو ہم ایک ارفیا میں ایک لفظ یوز کرتے ہیں کہ پیٹی بھائی تو اپنے پیٹی بھائی کا ساتھ دیتا ہی ہے دیفنیلی اس میں کوئی شکل نہیں میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے اگر آپ اپنی ساری یہ سٹرگل کریں اور اس کے بعد اگر آپ کا کام نہ بنے تو پھر یہ رائے آپ قائم کریں تو پھر حق بجانا گیا لیکن اگر گھر بیٹھ کے صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کرتے ہوئے آپ اپلیکیشن نہ دیں کسی پولیس آفیسر کے خلاف کمپلین درج نہ کروائیں اور پھر اگر آپ پولیس والوں کی زیادتی اگر رونا رہیں تو پھر یہ آپ کے پارٹ کے اوپر ایک بہت بڑی سستی ہے قائلی ہے نالائکی ہے آپ کی پولیس والا زیادتی کر رہا ہے اس کے پاس اختیار ہے وہ اختیار کا مسیوز کر رہا ہے لیکن جب تک آپ جیسے لوگ میرے جیسے لوگ یا جن جو لوگ بھی لانوئن ہیں جن کو پتہ ہے یا پولیس کے خلاف یہ کاروائی ہم کریں تو پولیس اس طرح سے زیادتی کرنے سے باز آ جائے گا تو یقین کیجئے یہ اگر اس طرح کی ایک مہم شروع ہو جائے کہ جو بھی پولیس آفیسر ہے جو بھی زیادتی کر رہے ہیں جو بھی نجائز کا بیدرے استعمال کر رہے ہیں نجائز استعمال کر رہے ہیں اختیارات کو جو ہے وہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنی پاورز کو ابیوز کر رہے ہیں تو اس کے خلاف اپلیکیشن جانا شروع ہو جائے اس کے خلاف اگر کاروائی کے لیے ہم ہائر آفیسرز کو اس کے ہائر آفیسرز کو اپروچ کرنا شروع کر دیں تو یقین کیجئے اس سے بہت بڑی تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور یہ ممکن بھی ہے یہ کوئی ناممکنات میں سے بھی نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو اس ویڈیو میں دو جو آپ کو چیزیں جو آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہیں وہ ہے ایک چیز ہے آرٹیکل 155 یہ ہے پولیس آرڈر 2002 کا آرٹیکل 155 اس کے تحت آپ اپلیکیشن دے سکتے ہیں اور اس کو اس پولیس آفیسر کو جس کے خلاف اپنے کمپلیند درج کروائی ہے اس کو اس میں تین ساعت تک سزا بھی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ جنمانہ بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ 1787 ہیلپ لائن ہے یہاں پہ آپ کمپلیند درج کروائیں پولیس آفیسر کے خلاف تو اس کے اوپر بھی ضرور ایکشن ہوگا اور بے شمار لوگوں کو اس سے ریلیف ملا ہے ناظرین امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ جائیں اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے تاکہ یہ معلومات ان لوگوں تک بھی پہنچیں جو پولیس کی زیادتوں کا شکار ہو رہے ہیں اجازت دیجئے اللہ حافظ